اسلام علیکم آج ہم نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنی ہے اور وہ ہے کہ کیا آپ شوگر کے مریض ہیں یا نہیں ہیں ہم سارا دن میں جب بھی کوئی چیز یا کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا شوگر کا ریول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے جسم میں جو انسولین کی مقدار وہ بڑھتی ہے تاکہ وہ جو شوگر بڑھ رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے جیسے جیسے یہ پروسس چلتا ہے تو آپ کی شوگر جو ہے وہ ایک نارمل لیول پر کچھ ٹائم کے بعد واپس آ جاتی ہے لیکن وہ لوگ جن میں یہ شوگر اپنی جو نارمل لیول پر واپس نہیں آتی ان کو ہم شوگر کے پیشنٹ بولتے ہیں یا بولتے ہیں کہ ان کو ڈائیبٹیز یا ضیابتیز ہو چکی ہے شوگر چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ تین قسم کے طریقے ہوتے ہیں جب ہم شوگر کی تشخیص کرتے ہیں ان میں سب سے پہلی جو ہے وہ ہے فاسٹنگ بلڈ شوگر یعنی کہ نہار شوگر نہار شوگر ہم اسے بولتے ہیں کہ کم از کم آٹھ گھنٹے سے آپ نے کچھ بھی نہ کھایا پیا ہو اس کے بعد جو ہم شوگر کا لیول بولیں گے اس کو بولتے ہیں فاسٹنگ بلڈ شوگر فرض کیا کہ رات بارہ بجے کے بعد اگر آپ کھانا پی نہ چھوڑ دیں تو صبح آٹھ بجے جو آپ کا بلڈ کا سیمپل لیا جائے گا اسے ہم فاسٹنگ بلڈ شوگر یعنی ہار شوگر بولتے ہیں دوسرا طریقہ ہوتا ہے رینڈم بلڈ شوگر یعنی کہ ناشتے یا کھانے کے دو گھنٹے بعد جو ہم شوگر کا لیول لیتے ہیں اسے رینڈم بلڈ شوگر بولتے ہیں عام طور پر بعد میں جو بھی شوگر کا لیول لیا جائے گا اسے رینڈم بھی بولتے ہیں لیکن کرائیٹری میں اگر ہم نے چیک کرنا ہے تو عمومی طور پر جو دو گھنٹے بعد والی شوگر ہوتی ہے اسے رینڈم بلڈ شوگر بولتے ہیں تیسرا طریقہ جو مارے پاس شوگر چیک کرنے کے لیے ہے اسے بولتے ہیں HBA1C یہ ایک شوگر کا ٹیسٹ ہے جو کہ پچھلے تین ماہ کا ریکارڈ شوگر کا ہمیں اوست اس کی بتاتا ہے کہ پچھلے تین ماہ میں اوستن ایک مریض کی شوگر اندازن کس رینج میں رہی ہے تو یہ تینوں طریقے جو ہیں وہ باری باری میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ یہ کس لائن میں آئے تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ ہمیں شوگر ہے کسی پیشن کو یا نہیں ہے یہ میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ آج سے کچھ سال پہلے جو ہے وہ شوگر کو جو ہے وہ صرف ڈائیبیٹیز یا نون ڈائیبیٹیز کہا جاتا تھا یعنی کہ ایک شخص یا شوگر کا مریض ہے یا نہیں ہے لیکن ابھی کچھ پچھلے سالوں میں ایک نئی اسطلاح جو ہے ایک نئی ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو پری ڈائیبیٹیز بولتے ہیں یعنی کہ بارڈر لائن آپ ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ ایک نارمل شخص ہے جس کو کوئی کھانے پینے کے کسی قسم کی کوئی پبندی نہیں اور درمیان میں ایک بارڈر لائن ہے جس کو پری ڈائیبیٹیز بولتے ہیں یعنی کہ شوگر سے پہلے کی سٹیج اگر آپ اس سٹیج میں فال کرتے ہیں یا اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو بہت چانسیز ہیں کہ آپ کو آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ شوگر ہو سکتی ہے تو تین کیٹیگریز مارے پاس ہوگی ایک ہے نارمل شخص ایک ہے پری ڈائیبیٹک یعنی کہ شوگر سے پہلے والی سٹیج اور آخری جو ہے وہ شوگر کا مریض تو یہ تینوں میں آپ سے باری باری جو ہے وہ ڈسکس کروں گا اور ٹیسٹو کے بارے میں آپ کو ایک اہم چیز بتاتا چلوں کہ نہار اور جو دو گھنٹے بعد والی شوگر ہوتی ہے اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شوگر کی جو لیول ہے وہ ایک خاص ٹائم کے دوران چیک کرنا ہوتا ہے جیسے نہار میں نے آپ کو بتایا کہ آٹھ گھنٹے کا جو ہے وہ آپ کی فاسٹنگ ہو یا خالی پیٹ ہو تو پھر آپ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح جو آپ کا جو رینڈم شوگر ہے وہ کھانے کے کم از کم دو گھنٹے بعد آپ کو چیک کرنی ہوتی ہے لیکن جو HBA1C جو تین ماہ کے ریکارڈ والا ٹیسٹ ہے وہ آپ کسی بھی ٹائم کروا سکتے ہیں اسی کے لیے کھانے کھانے سے پہلے بعد کی صبح دوپیر شاہم کوئی ٹائم کی یا کھانے کی کوئی پبندی نہیں ہے آپ کسی بھی ٹائم اس لیول کو چیک کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو شوگر ہے اس میں جو سب سے اہم چیز ہم نے وہ دیکھنی ہے کہ جو شوگر کے لیولز کیا کیا ہیں کون سی کٹ آف ویلیو ہے جس کے بعد ہم لیبل دیتے ہیں کہ یہ جو مریض ہے یہ شوگر کا پیشنٹ ہے یا نہیں ہے یا یہ پری ڈیابیٹک سٹیج میں آتا ہے یہ ایک نارمل شخص ہے اب میں باری باری ان تینوں کے جو کرائیٹیریہ یا کٹ آف ویلیوز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے ہم آتے ہیں فاسٹنگ بلیڈ شوگر یعنی کہ نہار شوگر نہار شوگر جو ہے اگر ہم آٹھ گھنٹے کسی شخص کو کھانا پینہ بند کر کے اس کی شوگر کا لیول کرواتے ہیں اور اس کی جو فاسٹنگ بلیڈ شوگر ہے وہ ہنڈرڈ میلی گرام آتی ہے یعنی کہ سو آتی ہے اس کی شوگر تو وہ شخص جو ہے وہ نارمل ہے اسے کوئی شوگر نہیں ہے اگر کسی شخص کا جو شوگر کا لیول ہے وہ سو سے لے کے ایک سو پچیس کے درمیان آتا ہے تو اسے ہم پری ڈیابیٹک کہتے ہیں مطلب چانسیز ہیں کہ اس کو آنے والے وقت میں کل کو شوگر ہو سکتی ہے اور اگر کسی شخص کا شوگر کا لیول ایک سو چھبیس یا اس سے زیادہ آتا ہے تو وہ مریض شوگر کا مریض ہے اس میں کچھ جو یورپین گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ جو ہے اگر کسی شخص کو علامات آ رہی ہیں یعنی کہ شوگر کی جو علامات ہیں موں کا زیادہ خوشک ہونا پیاس زیادہ لگنا پشاب زیادہ آنا اور بھوک کا زیادہ لگنا وزن کا کام ہونا ان علامات کے ساتھ آپ کے پاس مریض آتا ہے تو اگر ایک دفعہ بھی اس کی شوگر اس لیول تک پہنچ جاتی ہے جو کرائیٹیریہ ہے شوگر کا یعنی کہ ایک سو چھبیس آ جاتی ہے تو آپ اس کو شوگر کا مریض لیبل کر سکتے ہیں اگر کسی شخص میں یہ علامات نہیں پائی جاتی تو آپ لگاتار جو ہے وہ دو دن تک اس کی یہ ریڈنگ لیں گے پھر اگر یہ زیادہ آتی ہے تو پھر آپ اس کو شوگر کا مریض بولیں گے دوسرا لیبل جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ آتا ہے رینڈم بلڈ شوگر یعنی کہ کھانے یا ناشتے کے دو گھنٹے بعد والی شوگر جو ناشتے ہیں کھانے کے دو گھنٹے بعد والی شوگر ہے اگر وہ آپ کی شوگر ایک سو چالیس تک آ رہی ہے کھانے کے دو گھنٹے بعد تو آپ ایک نارمل شخص ہیں ایک سو چالیس سے لے کے ایک سو نننوے تک وہ آپ کی جو شوگر ہے اور اگر آپ کی شوگر دو سو یا اس سے زیادہ آ رہی ہے کھانے کے دو گھنٹے بعد تو آپ ایک شوگر کے مریض ہیں ایچ بی ایون سی جو ہے اس میں اگر آپ کی شوگر جو ہے وہ پانچ اشاریہ سات پرسنٹ جو آپ کا لیول آ رہا ہے ایچ بی ایون سی کا تو اس کا مطلب آپ ایک نارمل شخص ہیں پانچ اشاریہ سات سے لے کے اگر چھ اشاریہ چار تک آپ کی ایچ بی ایون سی کی پرسنٹ ہے جا رہی ہے تو آپ پری ڈیابیٹک سٹیج میں فال کر رہے ہیں اور اگر چھ اشاریہ پانچ یا اس سے اوپر آپ کی ایچ بی ایون سی لیول جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے ایک شوگر کے مریض ہیں سب سے جو سینسٹیو ٹیسٹ ہے شوگر کو تشخیص کرنے کے لیے جو کہ یورپین گائیڈ لینز کہتی ہیں وہ ہے فاسٹنگ بلیڈ شوگر کیونکہ جو ایچ بی ایون سی ہے وہ اور بہت ساری کنڈیشن میں کم یا زیادہ ہو سکتا ہے اس کا لیول لیکن جو نہار جو شوگر کا لیول ہے وہ سب سے سینسٹیو ٹیسٹ ہے شوگر کی تشخیص کرنے میں اور یہ کرائیٹیجز اگر آپ کے ذہن میں رہیں گے تو آپ اس سے آسانی سے تشخیص اپنی کر سکتے ہیں یا کسی بھی دوسری شخصی کر سکتے ہیں کہ آیا کہ وہ شوگر کا مریض ہے یا نہیں ہے پری ڈیابیٹک جو لوگ ہیں ان کے لیے میں ایک اہم چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکن ڈیابیٹک جو اسوسییشن ہے جو ایک عالمی جو امریکہ کا ایک ادارہ ہے شوگر کی ریسرچ کے حوالے سے اس کا کہنا ہے کہ جو پری ڈیابیٹک سٹیج میں جو لوگ فال کرتے ہیں جن کو شوگر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اگلے چاند سالوں میں اگر وہ اپنا جسم کا سات پرسنڈ وزن کم کر لیتے ہیں تو ان کے شوگر ختم ہونے کے چانسز تقریباً ساٹھ پرسنڈ تک بڑھ جاتے ہیں یعنی کہ اگر کسی کا سو کلو وزن ہے اور اپنا وہ وزن سات کلو جو ہے وہ سو میں سے کم کر لیتا ہے تو ساٹھ پرسنڈ چانس ہے سکسٹی پرسنڈ کہ وہ شوگر ہونے سے محفوظ رہے گا لہٰذا سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ ڈائیٹ ایکسرسائز ان چیزوں پر عمل کریں تا کہ آپ شوگر ہونے سے باش سکیں اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی شوگر کا لیول زیادہ رہ رہا ہے تو آپ ان جو گائیڈ لائن جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے مطابق اپنی شوگر چیک کروائیں اور اپنے جو ڈاکٹر ہے اس کو چیک اپ کروائیں تا کہ شوگر اس کو کنٹرول کیا جا سکے شکریہ